ملک کا اوپر آج ہم ہندوستانی کے بہت نگاہے ٹکی تھی بہت افسوس ہوا کہ چار ہفتے کے لیے پھر پاسپون کر دیا گیا لیکن یہ کیا اس لیے گیا تاکہ ہم لوگ ہار جائے یا تھک جائے یا ہم عورتیں ہوس وائف ہیں اپنے گھر کو چھوڑ کر آتے تو اپنا گھر کا خیال آ جائے ہم لوگ گھر سے چلے جائے لیکن جب ملک بچے گا تو اپنا گھر بچے گی تو ملک کے سبیدھان کے لیے ہم لوگ یہاں پروٹس جاری رکھیں گے لڑیں گے اور اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ یہ کالا کانون ہم لوگ سے ہٹے گا نہیں تو یہاں جو دھرنا ہے وہ چلتا رہے گا لیکن چونکہ یہ میرا یہ دھرنا تو چلے گا اپنے پورے ٹیم کو بلائیا ہے جن لوگ پورے عوام اب تو پہل شروع میں میری آواز تھی میرے کہنے پر میرے کہنے پر سب بیٹھا تھا لیکن اب پورے بنگال کی آواز بن گئی ہے پورا بنگال اس میں جڑ گیا ہے کچھ عواموں سے بات کروں گی کچھ میرے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں پیچھے ان لوگوں سے بات کروں گی اور یہ دھرنا کو کس طرح آگے لے کر جایا جاتا ہے اس کا پروشڑل بناوں گی دیکھیں جیسے ہی دھرنا دن پہ دن جا رہا ہے لوگوں میں معلوم ہو رہا ہے تو بیربھوم سے آ رہا ہے آدمی کل تو لندن کا ڈاکٹر آیا ہوا تھا اب تو پورا دنیا میں چھا گیا ہے پاک سرکس کا یہ دھرنا تو لوگ پندرہ تاریخ کے بعد جس طرح دیکھا ہے نا اس طرح ہمیشہ آتا رہا ہے اگر صوبہ سے لے کر رات تک دیکھا جائے تو کم سے کم پچاس ہزار پچھتر ہزار عورتیں اور مرد ملا کر آ جاتے ہیں اور سیٹرڈے سنڈے تو لاکھوں کا تعداد ہو جاتا ہے جو صوبہ اور شام میں ریلی کے آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کوپریٹ کریں میڈیا کوپریٹ کریں کیونکہ یہ ہندوستانی کے آواز ہے یہ گاندی جی کا ملک ہے یہ شبات چندر بوش کا ملک ہے ہم ہندوستانی کا ملک ہے اشفاک اللہ خان کا ملک ہے تو ہم سب یہ آندولن چلاتے رہیں گے اس وقت تک کہ جب تک کہ کالا کانون ہم لوگوں سے ہٹتا نہیں ہم یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ CAA اور NRC NPR جو کانون لاغو کر کے ہندوستان میں تو ان کو ان سے کیا حصیل ہوا ہے یہاں پہ ہر جگہ ہر سہر میں عورتے مہلائے بچے سب ہر جگہ اسٹیٹ میں اندولن لے کے بیٹے ہوئے ہیں پریسان ہیں دھوپ درات دین ایک کر کے ایک ساتھ جھٹے ہوئے ہیں تو یہ اندولن کر کے ان کو کیا حصیل ہوا ہے ہمارے ہندوستان میں جو جات کا بھید بھو میں جو درار پھیلا رہے ہیں تو اس سے ان کو کیا ملائے ہیں ہم سب ہندوستان ہے یہاں پہ جو کاغذ دیکھانے کیا بات کیے جارے کیسی جو کاغذ دکھائے تو وہ گریب لوگ کہاں سے کاغذ لیں گے جن کا گھر بار میں سہلاب میں بھرس کر چلا گیا ہے تو ان سب کے پاس تو کاغذ نہیں ہے جن لوگوں کے پاس کاغذ نہیں ہے تو وہ کاغذ کہاں سے لائیں گی کیا موڈی جی اپنا کاغذ دکھا سکتے ہیں نہیں کیوں کہ ان کے پاس خود کاغذ نہیں ہے پر ہم ہندوستانی جنت سے وہ کاغذ کیوں مانگ رہے ہیں تو یہ کانون لیکن کو کیا حاصل ہو موڈی جی سے ہی گزاری سے کہ یہاں پہ پاک سرکس پاک سرکس کاؤکتہ میں یہاں پہ اتنی سارے عورتی ہیں بچے رات گزارے تھنڈ میں گرمی نہ دھوپ دیکھ رہے ہیں ناکوز دیکھ رہے ہیں گھر بار چھوڑ کے یہ سب بیٹھے لیں تو ہم یہاں سب عورتوں کی طرف سے سب مہیلے بھائین سب کے طرف سے یہاں ہندوستانی ناغریت کے طرف سے موڈی جی گزاری سے کرتے ہیں یہ کانون کالا واپس لے رہے تاکہ یہاں کے جنت آؤں کن تو یہ لگے کہ کیونکہ ووٹ دے کر ہم ہی انہوں کو سیٹ دیئے دلائے ہیں تو آج وہ ہمارا حق ہم سے چھن رہے ہیں تو ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہمارا حق لے چھن سکے بس یہی کہنا چاہتے ہیں موڈی جی سے یہ آواز ہماری موڈی تک پہنچانا چاہیے کیونکہ آج وہ فیصلہ ہے تو ہم سے یہ گزاری سے کہ آج یہ فیصلہ ہم ہندوستانی کے حق میں ہو یہی بس چاہتے ہیں THANK YOU ڈائی ایسے ڈائی ایلوکرے سپریم کورٹ کے چائے ڈائی جو توٹوکو آمی دیکھے چھی رائے تے شیٹہ ہوچے سپریم کورٹ گابمنٹ تے طرف تے کے چاہ شاپتہ شومای چاہا ہوئے چھلو چاہ شاپتہ شومای چاہا ہوئے چھلو چاہ شاپتہ سپریم کورٹ تے کے گرانٹ کورے چھے کی کارو نے جے گابمنٹ 114 لیشتہ پیٹیشان این موض دے 60 کھا نا پیٹیشان گابمنٹ پیچھے باکی جگلو پائی نی شگلو روپو تارا ریسپانڈ کوربے ایٹا ydia شاپتہ عنان 엄청 شاپتہ 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 موسیقی موسیقی